اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج آپ کی پانچوی جماعت کا لیکچر نمبر چوبیس آج ہم آپ کی کاروان اردو کا ایک نیا سبق پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت سا سبق ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے دو کردار نظر آ رہے ہیں یقیناً آپ سب نے پہچان لیا ہوگا یہ آپ کا خوبصورت اور بڑا پیارا سا کردار ہے جان کا اور ساتھ میں یہ اس کا ایک دوست ہے کیا آپ نے پہچانا اس کوئی کون ہے جی یہ ہے سادی جو دیکھ نہیں سکتا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی بھی نعمت سے آنکھوں کی اور یا پھر بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو یا پھر اس میں کوئی اور کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی چیزوں میں اتنی صلاحیت بڑھا دیتا ہے کہ اس کی وہ کمی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا تو اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہوگا اس کردار میں بھی ایسی ہی بات تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس کی سونگنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت اتنی تیز تھی کہ وہ بہت دور تک کی آواز کو محسوس کر لیتا تھا یا پھر کسی چیز کی خوشمو کو محسوس کر لیتا تھا یعنی اگر اس کی بینائی نہیں تھی یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس کی سننے کی صلاحیت جو تھی وہ عام لوگوں سے زیادہ تھی تو ایسے ہی آج ہم ایک نیا آپ کا سبق پڑھیں گے کہ آپ کیس کریں گے کہ ہم کون سا سبق آج پڑھنے جا رہے ہیں جی آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر سات خاموش محسوس ایک خوبصورت سی کہانی صفحہ نمبر بتیس پر دیکھیں اپنی کتاب خاموش محسوس سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ مشکل الفاظ میں ہمارے پاس ہیں یتین انتقال بستی مچھیرے ماہیگیری چٹان صلاحیت محروم برس کسر سراہی انڈیلا موجیں اور بپری آپ خود بھی لوگت سے معنی تلاش کیے گا میں بھی آپ کو آسان لفظوں معنی بتاتی ہوں یتین اس کو کہا جاتا ہے جس کے والدین نہ ہوں انتقال بیسے تو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا سے اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے کوئی مر جائے تو وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا بستی ایک ایسا علاقہ جس میں چند ہی گھر ہوں یعنی دس سے بارہ یا پندرہ سے بیس گھروں کا ایک علاقہ جو بستی کہلاتا ہے مچھیرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام جو پیشے سے مچھلیاں ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا ہوتا ہے ماہیگیری یعنی کہ وہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو ماہیگیر کہا جاتا ہے چٹان پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے لیکن پہاڑ سے چھوٹا ہوتا ہے سلاحیت یعنی اس کے اندر اتنی قوت ہونا کسی میں سلاحیت ہونا جیسے کہ میں کہوں کہ جان کا دوست دیکھنے کی سلاحیت نہیں رکھتا تھا محروم دیکھنے کی سلاحیت سے محروم ہونا یعنی کسی چیز کا نہ ہونا برس سال کو کہا جاتا ہے کسر یعنی کوئی کمی کوئی کمی نہ چھوڑنا کسر جیسے کہ میں نے امتحان کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یعنی کوئی کمی نہیں رہنے دی سراحی مٹی کا برطن ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پانی کا گھڑا ہوتا ہے جس میں پانی رکھتے تھے پینے کے لیے ابھی بھی شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو اب تو خیر بہت خوبصورت سے مٹی کے ہی کولر بھی بنے میں آگئے لیکن پہلے مٹی کی گھڑا یا پھر سراحی ہوتی تھی سراحی اس طرح کی ہوتی ہے جس کی گردن گھڑے کے اس سے تھوڑی لمبی ہوتی یعنی اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے انڈیلا یعنی کسی چیز میں ڈالنا میں نے دودھ کو گلاس میں انڈیلا یعنی ڈالا موجے دریا کی لہروں کو کہا جاتا ہے دریا یا سمندر کی لہریں جو ہوتی ہیں انہیں موجے کہا جاتا ہے بپری یعنی غصے میں دیکھتے ہیں باپ کا سبق خاموش محسن ایک لڑکا ہے ایک یتیم لڑکا تھا ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئی یعنی اس کے والدین اس دنیا میں نہ رہی جب وہ بہت چھوٹا تھا بس اس کی ایک بوری نانی تھی جس نے اسے پالا پوچھا تھا یعنی اس کو پالا تھا اس کی نانی مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی اللہ دنو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل پندرہ بیس گھر تھی سب پکڑ کر بیچ تھی اور اسے اپنی گزر بسر یعنی اپنا گزار کرتے تھے اللہ دنوں کو بھی ماہی گیری آتی تھی یعنی مچھیاں پکڑنا اسے بھی آتا تھا مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریہ پر نہ جاتا بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھیاں پکڑنے کا جال بنتا اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا یعنی اس کا مسئلہ یہ تھا اس کی نانی بھی مات ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو اس لئے وہ اور یوں جو پیسے آتے تھی اس سے وہ اپنا اور اپنی نانی کا گزر بسر کر لیتا تھا اللہ دینوں کی جھوپی ایک ایک اونچی چٹان پر تھی جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھی یعنی ایک چٹان تھی وہاں پر بڑی سی اس کے اوپر اللہ دینوں اور اس کی نانی رہا کرتے تھے جبکہ باقی مچھیرے جو تھی وہ نیچے زمین پر ہی ہوتے تھے اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ اللہ دنوں ابھی صرف دس پرست تھا مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی اور افسوس ناک بات یہ تھی کہ اللہ دنوں پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا وہ صرف کھلنا کودنا یا پڑھنا ہوتا ہے اس عمر میں وہ محنت مزدوری کرتا تھا تاکہ اپنا اور نانی کا گزارہ ہو سکی اور دوسری ان کی پریشانی یہ تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا یعنی پیدائشی طور پر وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا تو جب اس نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ اشاروں سے اپنی بات کو سمجھاتا تھا یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی اللہ دن ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا ہر طرح ان کا خیال لگتا تھا کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید خانسی تھی وہ رات رات بھر سو بھی نہ پاتی تھی یعنی اتنی خانسی ہوتی تھی کہ رات کو خانسی شدید شروع ہوئے کہ رکھتی نہیں تھی تو انہیں نین سو نہیں پاتی تھی گرمی وں ہوتے تھے اب رات کو کسی پہر میں اس کی نانی کو اتنی شدید خانسی ہوئی کہ وہ رکی نہیں اس کو کہتے ہیں خانسی کا دورہ پڑھنا یعنی مستقل خانسی آنا اللہ نے سراہی سے پانی انڈیلا کے نانی کو پلا سکے اچانک اس کی نظر دریہ پر پڑی جس اس طرح کی اٹھ رہی ہیں اور وہ ایک دم دیکھ کر انہیں گھبر آ گیا آج ہم آپ کا سبق پڑھیں گے آپ نے سبق کو دوبارہ سے دھیان سے پڑھنا ہے اور سمجھ جو آپ کا کام ہے سوال نمبر دو ہے مطن سے دورست جواب چون کر خالے جگہوں کو خور کر نیچے تین تین آپشن بھی دینی ہے جو آپ کو سبق کے حساب سے مناسب لگے گی اس کے بعد یہاں پر مذکر اور مونس بولے جانے والے الفاظ درجہ دل میں مذکر اور مونس بولے جانے الفاظ تحریر کریں اب ایک مذکر مونس ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی دادا دادی یہ ہیں کہ کچھ الفاظ جن کے مونس یا مذکر نہیں ہوتے لیکن بولے مذکر مونس جاتے ہیں جیسے آپ اگر کبھی اپنی لغت دیکھ رہے ہوتا آپ گوھر کرو کچھ لفظوں کے آگے انہوں لکھا ہوتا مونس مطلب کیا اس کا جیسے پہلا لفظ آپ کے سامنے کنارہ اب کنارہ ہوتا ہے یا کنارہ ہوتی ہے روٹی کا کنارہ دریا کا کنارہ یعنی ہوتا ہے کنارہ ہوتا ہے کنارہ ہوتی تو نہیں ہے تو ہوتا لگ رہا یعنی کہ یہ مذکر بولا جا رہا ہے بستی اب بستی ہوتی ہے بستی تھی بستی دیکھی بستی دیکھا تو نہیں ہوتا تو یعنی آپ نے ہر لفظ کے آخر میں کوئی فیل لگانے یا پھر کا یا کی کے استعمال سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مونس اسی طرح دریا بڑا تو دریا بڑا ہوتا یا بڑی بڑا ہوتا ہے تو مذکر ہو گیا ماہی گیری آتی تھی یا ماہی گیری آتا تھا آتی تھی ہوتا ہے تو یہ مونس ہے چٹان تھی مونس جال بنا یا جال بنی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کسر نہ چھوڑی کسر نہ چھوڑا اس طرح سے خانسی آئی یا خانسی آیا دورہ پڑا یا دورہ پڑی یہ آپ کو پہلی لائن میں نے بتائی ہے دوسری بھی آپ نے اسی طرح ان کے آگے فیل لگا کر معلوم کرنا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں جیسے کنارہ مذکر الفاظ تھا کنارہ تھا کنارہ ہوتا ہے تو کنارہ مذکر کی کولم میں لکھ دیا بستی مونس لفظ ہے تو مونس کے کولم میں لکھ دیا اسی طرح دریہ مذکر میں آگیا ماہی گیری مونس میں آجائے گا چٹان مونس جال جال بھنا تو جال کیا ہوا مذکر مذکر کے کولم میں آگیا تو اس طرح آپ نے مذکر اور مونس الفاظ کو ان کے کولم میں لکھنا ہے سفائی سے اور کوشش یہ کرے گا کہ کولم میں لکھ دیا ہے ان میں جو مذکر بولے جاتے ہیں ان پہ صرف ٹک لگ لیں تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ مذکر اور مونس واضح ہو جائیں گے پہلے آپ نے صرف مذکر جو الفاظ ہیں پھر ان ملکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے جو آج کا کام ہے وہ آپ نے اپنی کوپی میں املا کے الفاظ اور پیراگراف کرنا ہے الفاظ اور پیراگراف کے سامنے اور آپ کو ہن بفت میں بھی مل جائیں گے تینک